چیف جسٹس جناب گلزار صاحب نے جو اعتماد کیا ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس اعتماد پر پورے اتریں اور جسٹس گلزار صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ کام ریلوے کو دیا گیا ہے تو جو ریلوے کا کام ہے وہ ان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکا وہ پورا کرے گی حسن عبدال ہم نے سکھوں کے گردوارے کی پنجا صاحب کی نسبت کی حصیت سے میں نے آتے سار ہدایت کی تھی کہ اس کو فوری مکمل کیا جائے اسی مہینے وزیر اعظم پنجا صاحب کے ریلوے سٹیشن کا نئے ریلوے سٹیشن وید ان کے مہمان خانے اور ریسٹ ہاؤسز اور سارے ان کے انتظامات کے ساتھ ہم اسی مہینے وہ شروع ہو جائے گا تھرڈ جو ہے گندم کی ترسیل کا کام بھی کیبنٹ نے ریلوے کو دیا ہے اس میں جو تھوڑی بہت رکابٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ پاکستان میں آنے والی امپورٹڈ گندم بھی ریلوے اٹھائے گی اور جو نیا آئل آئے کیا کہتے ہیں فائیو یورو فائیو جو ہے اس کی بھی ڈیزل کی کیونکہ ہمارے پاس کوچز مجود ہیں ابھی ہم نے ان کو بیچا نہیں تھا اور خیال یہ تھا کہ شاید ان کی کبھی ضرورت نہ پڑے اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے وہ بھی استعمال میں ہو جائیں گی وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں اور میری کتاب کل لال حویلی سے اقوام متعدادہ کل تین سے چار بجے فلیٹیز میں اس کی رونمائی ہے آپ سب لوگوں کو اس کی دعوت ہے کہ آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اب اگر آپ سیاسی سوال کرنا چاہیں میں نے پڑھی ہے آپ کی خبر نیاب کا کام ہے انویسٹیگیشن کرے بہت اچھی بات ہے میں نے آپ کی خبر پڑھی ہے دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں کراچی یہ ایک بڑی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے اس تبدیلی میں سندھ گورنمنٹ اور مرکز اور پاک فوج مل کر کراچی کا جو ستیہ ناس سوہ ستیہ ناس ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ہمارے زمیں کیسی آر کے جو کام ہوں گے ہم وہ کریں گے اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آج کا دن پاکستان کی سیاست میں مصبت تبدیلی کا دن بھی ہو سکتا ہے پرابلم فضل الرحمان صاحب کا ہے فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے وہ گفتن شنیدن اور برخواستن سے زیادہ نہیں ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استیفہ نہیں دیں گے اور اگر فضل الرحمان صاحب کوئی تحریر مانگ رہے ہیں تو تحریر بھی یہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس کے نیچے جو ہے جو چھوٹی پارٹیاں ہیں اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی ان کے ایجنڈے پہ کام نہیں کریں گے ان کا اپنا ایجنڈہ ہوگا اصل بات جو ہے جو کسی نے نہیں پوچھی کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی عدلیہ نے فیصلہ دی ہے دس ستمبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے وہ پارٹی دو پارٹیاں ہونے سے بچ سکتی ہے اگر دس ستمبر کو نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو پھر نون لیگ اکٹھی رہ سکتی ہے ورنہ نون میں سے شین ضرور نکلے گی میں سمجھتا ہوں کہ امران خان نے ویسی اس کا استیفہ نہیں واپس کیا ہوگا پوری جانچ پڑتال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس پر فضول الزام ہے اور الزام کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے امران خان نے اس کا استیفہ واپس کیا کیا جی کیا جی اگر کسی نے اس سے مانگی تو اس نے کہا وہ دے گا کیوں نہیں دے گا دیکھیں اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں امران خان پانچ سال پورے کرے گا یہ خطرے کا ان کے لیے خطرے ہیں دیکھیں ان کو اس دفعہ وہ سلوک نہیں ہونا کہ ان کی شان میں ٹریفک پولیس آگے چل رہی ہوگی یا ان کی شان میں دیکھیں حکومت یہ ہمیشہ پوزیشن یہی کہتی ہے کہ بڑی ناکس پالیسیاں یہ پالیسیاں انہوں نے جو بنا کے چھوڑی انہوں نے جو ملک کی ایکانمی کو تباہ و برباد کیا انہوں نے جو ستیہ ناس کیا اس میں سے امران خان اس ملک کو لے کے آگے نکل گا ہے شکرہ پالیسیاں کیا ہے وہاں پہ آپ مضبط حاضر ملک انسپیائٹر کرتے ہیں خیدانس کی بھی آپ کریے ہیں ایوال آمکی مابلے میں پرٹی کر دی تو ایک کنسپشن کا پیٹیس لیا گیا کیا آپ کو رکھتے ہیں کانوباری تطکے میں جو بہت زیادہ اصطراب ہے کیا کوئر کوئی پیکچی بھی بلتے والا ہے کانوباری تطکے کو دیکھیں پیکج آج پرائیم منسٹر کراچی میں اناؤنس کرنے والے ہیں میں یہ تینوں کمیٹیوں کا ممبر ہوں ای سی سی کا بھی ہوں آئل کا بھی ہوں اور انرجی کا بھی ہوں سو پیکجز جو ہیں ہر وہ کام عمران خان کی حکومت کرنے جا رہی ہے جس سے لوگوں کو سہولت ہو کاروبال کا سرکر آپ دیکھیں سٹاک ایک چینج کی کیا قیفیت کہاں پہنچ گئی ہے سٹاک ایک چینج بھی ایک آپ کہیں تھرما میٹر ہوتا ہے کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہیں اسی طرح بزنس سیٹ اپ بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے ریلوے بارش کی وجہ سے کافی مشکلات کا شکار رہی ہے آج میں نے لاتھی چارج کیا ہے ریلوے افسروں پہ سیاسی لاتھی چارج اور میں نے ان کو کہا ہے کہ بارش سے ہٹ کے اگر کئی جگہ ٹرین کی تاخیر ہوئی یا لیٹ ہوئی تو وہ افسر ذمہ دار ہوگا ابھی ہیں پانچ منٹ ہیں پورے پانچ ہمائیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں شارٹ سوال کریں میں ٹریپل اے س ہوں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں حصہ دیا جاتا تو کراچی میں کام نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ دانی ناکامی بفاقی حکومت پر آتی ہے دیکھیں بہتری کی فضاء بن رہی ہے مجھے آج یہ بیان نہیں دینا اگر پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ اور مرکز کراچی کے کروڑوں عوام کو مشکلات کے چنگل سے نکال دیتے ہیں تو اس سے اچھی آج کی کوئی خبر نہیں سو ایز ای منسٹر مجھے ایسی کوئی خبر نہیں دینی چاہیے تا وقت پرائیم منسٹر خود جا کے وہاں بیان دیں جو کسی غلط فہمی کا موجب ابھی پانچ منٹ ہے یہ نہیں مجھے پتا سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے ارگنائزر کون ہوتا ہے ویسی سوال ضائع کیا بس یہ تو ان سے پوچھیں جن کا اعام پر دیکھیں فوج پاکستان کی عظیم فوج ہے اور پاکستان کی فوج دنیا کی تمام فوجوں سے بہتر برتر قانون کی پابند اور ملک کی سلامتی کی زامن ہے وہاں شخصیتوں سے زیادہ مقصد جو ہیں وہ ان کو اہمیت ہوتی ہے اور یہ سارے کام انہوں نے دیکھیں ہوں گے اس کے بعد ہی استیفہ بابا اے پی سی ٹینٹ ہے فش ہے اے پی سی کھایا پیا موں صاف کیا کیمروں کی سیاست ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ بٹھاتے ہیں کہ مستقبل کے یہ پوتے بھی ان کی تصویریں آ جائیں آپ دیکھیں ان کا ایٹی چھوٹ دیکھیں کیونکہ کیمرے کی سیاست ہے جس نے ابھی تیس سال بعد سیاست کرنی ہے اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوئے جولی میں کہ بھئی تاکہ لوگوں کو یاد رہو کہ وہ جب پریس کانفرنس ہوئی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا سو یہ اے پی سی ٹینٹ ہے فش ہے فضل الرحمن کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنی سیاسی آقبت نہیں خراب کرنی کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے فضل الرحمن نے مذاکرات کا دروازہ کھل نہیں دینا کیونکہ وہ بفرے ہوئے ہیں اس دفعہ دیکھیں میں آپ کو متدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی اور آصف زرداری کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سیاست جو ہے وہ جن حالات میں داخلی طور پر اور خارجی طور پر چل رہی ہے اس میں عمران خان فٹ آدمی ہے اور جو یہ تحریک چلانے کی بات ہے یہ دھرنا نہیں دے سکتے اب جلسہ جلسہ جلوس جلوس کیمروں کو آپ ان کے مشکور ہونا چاہیے کہ خبر جاری ہو جاتی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کیوی کیمرہ چلانا بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے نا عوامی مسلم لیگ ایک سیٹ کی پارٹی ہے عمران خان کے ساتھ اگر آپ نے صرف مل کر دمات امبس کرنگا کرے گی سر جی کچھ نہیں ہونے جا رہا کرے گی تو اس دفعہ ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا وفا کریں گے ہم وفا کریں گے جفا کریں گے ہم جفا کریں گے جس قسم کا ایٹیچوڈ اپوزیشن اپنائے گی اسی کا ٹٹ فر ٹیٹ ہوگا یہ سب کو بتا ہے سب راہیل شریف کو ملنے گئے تھے یہ کوئی سٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے جو لوگ میری کتاب پہ اعتراض کر رہے ہیں میں نے اپنی اصلی کتاب لکھنی ہے یہ میں بیمار ہو گیا کرونا کا آخری ٹائم تھا میں بہت مشکل علات میں تھا دو دن میری آکسیجن کا مسئلہ تین دن رہا میں نے کہا کہیں کام ہی فارغ نہ ہو جائے تو میں نے اس کو پھر ختم کر دیا ابھی میں نے پچاس صفحے لکھنے تھے ابھی میں لکھوں گا ایک کتاب ایسی لکھوں گا اس کا فیصلہ کروں گا کہ میرے مرنے کے دو سال بعد شاہ کی جائے ہماری اگر سیاسی موت آئے تو ان کو انتظار کرنا چاہیے یہ تو اچھی بات ہے ان کو ہماری سیاسی موت کے لیے سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے ان کے آتوں ہماری سیاسی موت نہیں ہو سکتی کیا جی میرے پہ نراض نہیں ہوئے میرے دوست ہیں بھائی ہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی اور عمران خان کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے میں باہر بات نہیں کرتا جو بات کیابنٹ میں کہتا ہوں اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا ورنہ یہاں لوگ خود ایسی بات کر کے باہر آ کے لیگ کرتے ہیں ہمارے کئی ساتھی میں نے یہ کہا میں کبھی کیابنٹ کی بات باہر نہیں کرتا کیونکہ وہ امانتن ہوتی ہے اور میں ہر وہ بات جو غریب سے منسلے کو وہ کیابنٹ میں کرتا ہوں سیاچین پہ یہی بتایا ظاہر ہے میرا ڈیرہ اس کے سامنے ہے جب ہیلیکاپٹروں پہ زخمی آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے تو جوان تو شیخ رشید کو فٹ بتا دیتا ہے کہ سیاچین پہ اللہ پندرہ منٹ پورے ہوئے پندرہ منٹ پورے ہوئے چکسا شبارہ چیمی ساتھ اللہ پہ زہنے میں نے ہمارے اللہ پہ زہنے میں نے ہمارے